میں ہوں عرفان سعید آج ہمارا پڑاؤ ہے صبح بلوستان کے شہر کوئٹا کے حلقہ اینے دو سو باسٹھ کوئٹا ون میں یہ حلقہ سیاسی حوالے سے اور یہاں کوئٹا شہر کے حوالے سے بڑا اہمیت کا حامل ہے یہاں سے ماضی میں جمعیت علمہ السلام کے مولانا اسمت اللہ جیت کر قومی اسمبلی میں پہنچے تھے ویسے تو اس حلقے کی خاص بات یہ ہے جہاں پر اس وقت میں موجود ہوں یہ مغربی بائی پاس ہے یہاں سے یہ سی پیک کا مغربی روٹ وہ بھی اسی حلقے سے گزرتا ہے اس حلقے کے جو مشہور علاقے ہیں اس میں کچھلاک ہے نوہ کلی ہے کلی نوسار ہے ہزارہ ٹاؤن ہے فیصل ٹاؤن ہے چشمہ اچوزہی ہے اس کے علاوہ دیگر آس پاس کے چھوٹے چھوٹے علاقے وہ بھی اسی حلقے میں شمار رہا ہے تو یہ کوئٹا کے شمال مغربی علاقوں پر مشتمل یہ قومی اسمبلی کا حلقہ ہے اس حلقے کے مسائل سیوریچ کے ہیں پینے کے ساپ پانی ہے روڈ کنیکٹیوٹی کا ہے ہیلتھ کے ایشیوز ہیں تعلیم کے بہت بڑے ایشیوز ہیں تو اس پہ ہم بات کریں گے یہاں کے جو ووٹرز ہیں شہری ہیں ان سے بات کریں گے یہاں ووٹرز کی جو کل تعداد ہے دو لاکھ اکتالیس ہزار چار سو ہے جس میں جو مرد ووٹرز کی تعداد ہے وہ ایک لاکھ ترتالیس ہزار ہے جبکہ اسی طرح خواتین ووٹرز کی جو تعداد ہے وہ ستانوے ہزار سات سو تیس ہے گزشتہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں جی ایو آئی کے جو امیدوار مولانا اسمت اللہ کامیاب ہوئے تھے انہوں نے چودہ ہزار آٹھ سو ستاسی ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ ان کے مدد مقابل بین پی مینگل کے ملک عبدالولی کاکر جو کہ گورنر بلوشتان اب بھی ہیں وہ ان کے مدد مقابل تھے انہوں نے دس ہزار اکتر ووٹ حاصل کیے تھے اس حلقے میں کڑے مقابلے کی اس بار بھی توقع کی جا رہی ہے چونکہ پشنرخواہ ملی عوامی پارٹی کے جو دو دھڑے اب بن چکے ہیں ایک دھڑے نے الگ نام سے اپنا ریجسٹر کروائی اپنی پارٹی جس کے خوشحال خان کاکر سربراہ ہیں وہ بھی اسی حلقے سے انتخابات میں حصہ لے رہے اس طرح پشنرخواہ کے دو دھڑے جب ایک حلقے میں انتخابات میں حصہ لیں گے تو یقین پشنرخواہ کے ووٹ بینک کٹے گا اس حلقے کے جو ووٹرز ہیں اور عام شہریوں کی جو رائے وہ ہم آپ کو ان کی رائے جانیں گے دنیا نیوز نے ہمیشہ سے مصبت اور غیر جانب دارانہ رپورٹنگ کو ترجیح دی ہے اسی وجہ سے آج ہم موجود ہیں حلقہ این اے دو سو باسٹھ میں جہاں پر ہم عوام کی رائے جانیں گے کہ ان کے منتخب نمائندوں نے ان کے لئے کیا کیا کون جیتا تھا قومی اسمبلی کا یہاں سے ہے انتخاب یہ در قومی اسمبلی کا تو جمعیت والی جیتے تھے تو ہمارا جو ایم پی اے ہے وہ ملک نیم بازی تا تو اس نے تو کام کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس الیکشن میں بھی قومی اسمبلی کا بھی ایک حلقہ ہے بڑا ایمپورٹنٹ حلقہ ہے کس کو ووٹ دیں گے یا انشاءاللہ اس بار این پی کو دیں گے کس کو ووٹ دیں گے چوتا ووٹ ملک نیم صاحب کو دیں گے بڑا ووٹ کسی کو بھی نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے بڑا نہیں دیں گے وجہ کیا ہوا ہے تو جوہنے وہ ہم لوگوں کا کام کنے ہے وہ اسلام آبات میں بیت کر کے ہم لوگوں کا پر اسکو پتہ بھی نہیں ہے کہ کھاں پی جوہنے یہ لوگ بیتے ہوئے